بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سیڈنٹس امیدہ آپ سب خیریت سے ہوں گے پیننچل سٹیٹمنٹ انیلزز فرم دو بک اف چارلس ایچ گیبسن چیپٹر نمبر 3 بیلنس شیٹ اینڈ کوسٹن نمبر 3-9 لاسٹ ویڈیوز میں ہم نے کوسٹن نمبر 3-9 کا پارٹ اے اور پارٹ بی کلیر کر لیا تھا ٹھیک ہے اب ہم کوسٹن نمبر 3-9 کے سی پارٹ کے طرف موف کر رہے ہیں جس میں لکھا ہے جی پریفر سٹارک اس فلی پارٹیسیپیٹنگ ان کیومولیٹیو ٹھیک ہے پریفر سٹارک جو ہے وہ فلی پارٹیسیپیٹ کر رہے ہیں اور کیومولیٹیو بھی ہے یہاں پہ کیومولیٹیو سے مراد کیا ہے کیومولیٹیو سے مراد یہ ہے کہ پریفر سٹارک کو اگر کسی سال کچھ ڈیویننٹ نہیں ملتا تو ہم نے اگلے سال جو ہے پرانے سال کا بھی ڈیویننٹ اس کو ادا کرنا ہے ٹھیک ہے اور پھر کرنٹ ھیئر کا بھی ڈیویڈنٹ اس کو ادا کر رہا ہوں اور پارٹیسپیٹنگ سے مراد یہ ہے کہ پریفر سٹاک کو ہم نے جب ان کا ٹین پرسنٹ دے دینا تو اس کے بعد جو بچتا ہے نا اس میں بھی جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کرے گا لیکن یہاں فلی پارٹیسپیٹ کر رہا ہے فلی پارٹیسپیٹ سے مراد یہ ہے کہ پریفر سٹاک کو ٹین پرسنٹ ان کا دے دیں گے اور اسے طرح سے ٹین پرسنٹ ہی ہم کومن سٹاک کو بھی دے دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد جو بچ جائے گا نا ڈیویڈنٹ ٹھیک ہے اس بچے وڈیویڈنٹ میں ہم یہ دیکھیں گے اوورال ہم نے کتنا کیپٹل ایشو کیا ہوا اوورال ہم نے اسی اور ای دس نوے ہزار کا جو ہے وہ کیپٹل ایشو کی ہے یعنی کہ نوے ہزار شیرز ایشو کی ہیں تو نوے ہزار شیرز کی ہم اماؤنٹ نکال لیں گے ٹھیک ہے اماؤنٹ نکال کے ہم یہ دیکھیں گے پریفر سٹاک کے حصے میں کتنی اماؤنٹ آ رہی ہے اور کومن سٹاک کے حصے میں کتنی اماؤنٹ آ رہی ہے یعنی ٹوٹل کی ویلیو نکال لیں گے اور ٹوٹل کیپٹل میں دیکھیں گے پریفر سٹاک کتنی پرسنٹیج میں ہے اور کومن سٹاک کتنی پرسنٹیج میں ٹھیک ہے وہاں سے پرسنٹیجز نکال لیں گے اور پھر ہم اسی پرسنٹیج کے ساتھ سے جو ہے وہ جتنا باقی ڈیویرنٹ بچا ہوگا نا اس پرسنٹیج کے ساتھ سے پریفر ساک کو بھی دے دیں گے اور کومن ساک کو بھی دے دیں گے یہ سیم لائک اس طرح سے یہ ہے کہ جیسے دو پارٹنرز ہیں کسی بزنس میں انویس کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تو فکس کیا ہوئے نا کہ پروفٹ میں سے ٹین ٹین پرسنٹ تو ہم نے ان کو دینا رو czł چل دن پرسنٹ تو اس کے بعد جوہاں جتنا بچ گیا نا اس میں جتنی 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 ان کی اننویسمنٹ اس نے انżaام سے ریشو مناکٹ نہیں اور جتنی جیسے ان کے ساتھ انوں کو باقی ڈیوائڈ کر دیا loh پارٹنرز نے کام کرنا جتنی پروفٹ سوک 관리 میں انویسمنٹ اس کے انہیں سے باقی بچائے ہوگا مل جائے گا اور جتنی کومن سٹاک والوں کی انویسمنٹ ہے تو جتنا باقی بچا ہوگا اس میں سے ان کی انویسمنٹ کے حساب سے ان کو پروفٹ مل جائے گا ٹھیک ہے لیکن سب سے پہلے ہم نے ٹین ٹین پرسنٹ دونوں کو دینا ہے کیونکہ پریفر سٹاک کو ٹین پرسنٹ دیں گے اس کے بعد کومن سٹاک کو بھی اتنا ہے کیونکہ جب میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ پارٹیسپیٹ کروانے سے پہلے ہم نے جتنا پریفر سٹاک کو دیا اتنا کومن سٹاک کو دینا ضروری ہے اس کے بعد پارٹسپیشن ہوگی ٹھیک ہے تو اسی چیز کو ہم جو ہے ایکسل میں کلیر کرتے ہیں آپ کو مزید کلیرٹی ہو جائے گی اسی یہ آپ کے ایکسل شیٹ ہے جہاں پہ ہم نے پچھلے دو بارٹ بھی کیا ہے اس کوئیسن کے تو سی پارٹسکی کہ جی پریفر سٹاک is fully participating and cumulative ٹھیک ہے اسی طرح سے ہم جیسے ہم نے پہلے فارمیٹ بنایا تھا کیونکہ پہلے سال تو ڈیویرنٹ کوئی نہیں تھا ٹھیک ہے تو پہلے سال جو ڈیویرنٹ نہیں تھا تو اس میں ہم پہلے والے صورتحال ہوگی یہاں پہ اس کو ہم کاپی کر سکتے ہیں جو پہلے پارٹ میں دوسرے پارٹ میں ہم نے کیا تھا وہ سیم ہی رہے گا ٹھیک ہے جی تو پہلے پارٹ میں اور دوسرے پارٹ میں اور تیسرے پارٹ پر جو پہلے سال ہے وہ اوورال سیم ہی ہے پہلے سال میں ایر ون میں جو آپ کا ہے نا کیا کہتے ہیں کوئی ڈیویرنٹ نہیں ہے ایر ون میں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتا ہے ایر ون میں کوئی ڈیویرنٹ آپ کا نہیں کیونکہ ایر ون میں کمپنی نے ڈیویرنٹ دیئے ہی نہیں اب ایر ٹو کی بات کر لیتے ہیں اب کیونکہ یہ بھی کیس جو ہے کیومولیٹیو کا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی کیس جو ہے وہ کیومولیٹیو کا ہے تو لہٰذا یہاں بھی ہمیں پہلے کومن سٹاک والوں کو آہ کور اپ کروانا بڑے گا کومن سٹاک کو ہمیں سوری پریفر سٹاک کو پریفر سٹاک کو ہم نے ایر ون کا بھی دینا ہے اور ایر ٹو کا بھی دینا ٹھیک ہے تو دوسرے سال میں ہمارے پاس ٹوٹل ڈیویرنٹ کتنا ہے دو لاکھ ہیں جیسے ہم پہلے کرتے ہیں دوسرے سال ہمارے پاس ڈیویرنٹ کتنا چی دو لاکھ کا ہے صحیح ہے تو دو لاکھ اب ہم جو ہے وہ دسٹیبیوڈ کریں گے لیکن یہ دو لاکھ سارا کا سارا پریفر سٹاک میں ہی دسٹیبیوڈ ہو جائے گا جیسے کہ ہم نے پہلے دو پارٹس میں کیا ہے تو سیم یہاں سے کاپی کر لیتے ہیں اس کو ہم نے پہلے اس کو اس کے پر ڈیویڈ کی ہوئی ہے یہاں تک کوئی ایشو کسی کو پہلے دو سال جو ہیں وہ تو سیم ہی رہیں گے کیونکہ پہلے سال ڈیویرنٹ زیرو تھا دونوں کے اسے میں زیرو آیا ہے دوسرے سال ڈیویرنٹ جو ملا وہ دو لاکھ ملا دو لاکھ میں سے سب سے پہلے ہم نے چکے پریفر سٹاک کو دینا ہوتا ہے اس کے بعد جو بچ جاتا ہے وہ کومن سٹاک اسے میں آتا ہے تو پریفر سٹاک کو دیتے دیتے ہمارا بچہ ہی کچھ نہیں اس لیے کومن سٹاک اسے میں زیرو آیا کیونکہ ڈیویڈ ہمارا دو لاکھ تھا تو پریفر سٹاک کو پچھلے سال کا بھی دیا ہم نے اور جو ایئر ٹو کا وہ بھی دیا تو ڈیویڈ یہی پہ ختم ہو گیا ٹھیک ہے اس لیے کومن سٹاک اسے میں کچھ نہیں آیا تیسرے سال جو ڈیویڈنٹ کمپنی نے دیا ہے نا وہ دو لاکھ بیس ہزار کا یہاں سے تھوڑی چینج آئے گی ٹھیک ہے تیسرے سال میں کیا ہوگا ایک تو ہم نے پریفر سٹاک کو ٹین پرسنٹ کا دے دینا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم نے پارٹسپیشن بھی کروانی ہے ٹھیک ہے جی پہلے ہم پریفر سٹاک کو ان کا دے دیں گے اس کے بعد ہم اس کی پارٹسپیشن بھی کروائیں گے اب یہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے جی کہ پریفر سٹاک کو جو ٹین پرسنٹ ہے وہ کتنا ملے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے ٹین پرسنٹ کامن سٹاک کے اس سے بھی لے کے آنا ہے یہ بھی مطلب یہاں پہ جو ہم نے بی پارٹ میں کیا تھا نا تقریباً یہ سیم ہی ہے اس کو یہاں سے کوپی کیا جا سکتا ہے یہ دیکھیں جی دو لاکھ بیس ہزار کا تھا ٹھیک ہے دو لاکھ بیس ہزار میں سے سب سے پہلے پریفر پریفر سٹاک کو ہم نے ٹین پرسنٹ دیا ایک لاکھ اس کے بعد فلی پارٹیسپیٹیو ہے نا فلی پارٹیسپیٹیو لیکن پارٹیسپیٹ کروانے سے پہلے میں نے آپ کو ایک بات بارہا سمجھائی ہے کہ پریفر سٹاک کو ہم نے اس وقت تک پارٹیسپیٹ نہیں کروانا جب تک کہ جتنا ہم نے پریفر سٹاک کو دے دی ہے اتنا ہم کومن سٹاک کو دے نہ دیں اس کے بعد میں پارٹیسپیشن ہوگی یعنی کہ برابر ہو جانے حساب تھا پریفر سٹاک کو ٹین پرسنٹ مل گیا ہے اب اس کیس میں یہ فلی پارٹیسپیٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ جتنا بچا اس سارے میں پارٹیسپیٹ کرے گا پچھلے کیس میں بتھانا کہ جتنا بچا اس کے اندر اس نے دو پرسنٹ یعنی کہ ٹویل پرسنٹ دو پرسنٹ پارٹیسپیٹ کیا تھا جتنا بچا ٹھیک ہے لیکن اس کیس میں کیا ہے اب دو پرسنٹ ٹین پرسنٹ والی بات ہی کوئی نہیں ہے وہ جتنا بچہ اس میں سارے کے سارے میں پارٹسپیٹ کرے گا فلی پارٹسپیٹ کرے گا لیکن فلی پارٹسپیٹ کرنے سے پہلے جتنا ہم نے پریفرٹ سٹوک کو دیئے ہیں نا ٹین پرسنٹ اتنا ہی ہم نے کومن سٹوک کو دینا جو کہ ہم نے دے دی ہے ایک لاکھ اس کے سیمیں آگیا اور چالیس سار اس کے سیمیں آگیا اب آپ دیکھیں دو لاکھ بیس زار جو ہیں آپ کا تیسرے سال کا ڈیویڈنڈ تھا کیونکہ ہیں کیونکہ یہاں بھر آپ دیکھ سکتے ہیں دو لاکھ بیس ہزار تیسرے سال کا ڈیویڈنڈ تھا دو لاکھ بیس ہزار میں سے اب ہم کتنا دے چکے ہیں یک لاکھ اور یہ چالیس ہزار یک لاکھ چالیس ہزار دو لاکھ بیس میں سے ہم دی چکے تو باقی کتنا بچ گیا تو ایک لاکھ چاریس نکال دیں آپ ساٹھ ہدھر سے بچ گیا ہے ڈی اسی ہزار بچ گیا اب باقی جو اسی ہزار ہے نا اسی ہزار کو ہم نے جتنا 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 جس کی انویسمنٹ ہے نا ان کی انویسمنٹ کے حساب سے ہم نے ان کو ڈسٹریبیوٹ کر دینا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہمیں یہ آپ دیکھنا پڑے گا کہ انویسمنٹ کس کی کتنی ہے ان کی پرسنٹیج نکالنی پڑے گی نہیں کہ اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں نا سو پرسنٹ ہے سو پرسنٹ میں سے ہم نے جو ہے وہ پریفر سٹاک کتنے ایشو کی ہیں اور کامن سٹاک کتنے ایشو کی ہیں ٹھیک ہے پہلے ہمیں ان کی انویسمنٹ دیکھنی پڑے گی ان کی انویسمنٹ کے حساب سے ہمیں پھر ان کو ڈسٹریبیوٹ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ بات کر لیتے ہیں ٹوٹل پار پہلی جو پریفرڈ سٹاک کی ہے وہ کتنی ہے ٹھیک ہے ٹوٹل پار ویلیو آف پریفرڈ ٹھیک ہے پار ویلیو جو پریفرڈ سٹاک کی ہے وہ کتنی ہے جی آپ کی آپ دیکھ سکتے ہیں پریفرڈ سٹاک کی پار ویلیو کس طرح نکالی جائے گی یہ دیکھیں جی دس ہزار شیئرز ہیں اور ایک شیئر کی ویلیو سو ہے ٹھیک ہے تو دس ہزار شیئرز کو سو سے اگر ہم ملٹپلائی کریں گے تو پار ویلیو نکل آئے گی کیونکہ ایک شیئر کی ویلیو سو ہے تو پھر دس ہزار شیئر کی ویلیو کتنی ہوگی یہ دو زیرو آپ ایڈ کر دیں یہ تقریباً دس لاکھ بن جاتی ہے ٹھیک ہے یہاں تک کسی کو کی طرح تو نہیں ہے دس لاکھ کیسے بنا ہم نے سو سو ملٹپلائی کر دیا نا وہ پار ویلیو آگی اس کی ٹھیک ہے اس طرح سے ہم پار ویلیو نکال سکتے ہیں وہ کومن سٹاک کی بھی بیسکری ہم کر کے آرے ہم کیوں کر رہے ہیں یہ ہم نے یہ دیکھنا ہے جتنی جتنی جس کی انویسمنٹ ہے نا ان کی انویسمنٹ کے ساتھ سے ریشو کلکلیٹ کرنی ہے اور اس کے ساتھ سے ان کو کو جو باقی بچاوہ ڈیوینٹ ڈسٹریبیوٹ کر دیں ٹھیک ہے ان کی انویسمنٹ کے حساب سے اب اسی طرح سے ہم نکال لیتے ہیں ٹوٹل پار ویلیو جو کومن سٹاک کی ہے وہ کتنی ہے ٹوٹل پار ویلیو آف کومن ٹاک ٹھیک ہے اب کومن سٹاک کی ویلیو ہم کس طرح سے نکال لیں گے وہ بھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں اب یہاں پہ دیکھیں ذرا اسی زار شیئرز ہے کومن سٹاک کے اور ایک شیئر کی ویلیو کتنی ہے پانچ ڈالر اگر ہم اس کو اماؤنٹ نکالنا چاہتے ہیں پار ویلیو تو کیسے نکال لیں گے ایک شیئر اگر پانچ کا ہے اسی زار کتنے کے ہوں گے یعنی کہ اسی زار کو ضرب کرنے کے پانچ سے چار لاکھ ہوگے یہ تقریباً کتنے کے ہوگے چار لاکھ یعنی کہ چار لاکھ ہوگے یعنی کہ یہ جو کمپنی ہے جس نے یہ شیئرز ایشو کیاں پریفرٹ ساک جو ایشو کی ہیں وہ دس لاکھ ایشو کیے ہوئے اور کومن سٹاک ایشو کی ہیں چار لاکھ کیا ٹھیک ہے تو اب یہ ہمارا ٹوٹل کیپٹل جو بنتا ہے ٹوٹل جو ہمارا بنتا وہ کتنا بنے گا بھی ٹوٹل ہمارا چودہ لاکھ بن جائے گا ٹوٹل جو چودہ لاکھ کے شیئرز ایشو کیے ہوئے نا اب ہم نے دیکھنا اس میں سے یہ ہے کہ پریفرٹ ساک کتنی پرسنٹ ایشو کیے ہوئے اور ہم نے کومن سٹاک کتنے پرسنٹ ایشو کی ہیں یہ پرسنٹیج ہم نکال لیں گے تو اسی پرسنٹیج کے ساتھ سے بھکیہ ڈیوینٹ ان میں ہم بانٹ دیں گے اس لیے ہے جا ہم یہ کر ہیں ٹھیک ہے اب آپ کو پتا ہے پرسنٹیج کیسے نکالتے ہوتے ہیں چوہر دیکھ لیں دیکھ لیں کس طرح سے نکالا ہی آپ نے یہ ایک لاکھ ہے اور ایک لاکھ کو ڈیوائیڈ کردیں جوادہ لاکھ پے کتنا آ کرتا ہے prepared نہ یہ نکالا ہی نا کہ ایک لاکھ xan 10 لاکھ ہے دس لاکھ کو آپ جوادہ لاکھ پے دیوائیڈ کردیں تو یہاں بھی آپ کو مل جائے گی ٹھیک ہے یہ جلدی سے مجھے بتا دے کتنی پرسنٹ جاتی ہے اور اس طرح سے چار لاکھ کو ڈیوائیڈ کر دیں ٹھیک ہے چودہ لاکھ پہ تو یہ بھی آپ کو پرسنٹیج یہاں سے مل جائے گی کتنی پرسنٹیجار سیونٹی ون پوائنٹ فورٹی تری آرہی ہے سر یہ کتنی پرسنٹ آئی ہے کہ ہم نے سیونٹی ون پرسنٹ جو ہے آل موز پریفر سوگ ایشو کیا ہوئے ٹھیک ہے جس مطلب کومن سوگ کتنا ایشو کیا ہم نے چار لاکھ کو ڈیوائیڈ کر دیں چودہ پہ ٹونٹی ایٹ پونٹ فورٹی سیونٹی ایٹ پوائنٹ فورٹی سیونٹ ٹھیک ہے جیس ٹوٹل ہماری شیر ہولڈنگ کتنی وہ ہنڈیڈ پرسنٹ ہی ہوگی نا ان دنوں کو اگر ہم جمع کریں تو ہنڈیڈ پرسنٹ آنا چاہیے جمع کر کے دیکھیں ہنڈیڈ پرسنٹ آتا ہے ٹوٹل ہم نے ہنڈیڈ پرسنٹ ایشو کیا ہے نا یا سر چاہیے کہ نا تو یہ سیونٹی ون پرسنٹ آگئی ہے اور یہ آپ کی آگئی جی ٹونٹی ایٹ اور یہ ٹوٹل آپ کے ہنڈیڈ بن گئی ہے اب ہمیں پرسنٹیجز پتہ لگ گئی ہیں ٹھیک ہے پرسنٹیجز پتہ لگ گئی ہیں تو اب ہم جو بکیاں ڈیویرین ہیں وہ ان میں بانٹ سکتے ہیں کہ نہیں بانٹ سکتے بکیاں کتنا بچ گیا تھا اسی اذار بچ گیا تھا اسی ازار سیونٹی ای Van Pirsiniz جو ہے وہ کس کے حیث میں جائے گا پریفرد میں اور اسی ازار اور تونٹی ایٹ پرسنٹ کس کے حیث میں جائے گا ھیک ہے یہاں تک کوئی غلط اب یہاں پر گس کے ہیں پریفرد کے حصے میں کیا آئے گا چکڑ کا گا ہے جو پریفرد کے حصے میں آنا پر پریفرد میں لکھ دیں گے بچہ ہوا ہے اور اس کو ہم نے ملٹ پلائے کرتے ہیں سیونٹی ون پوائنٹ یعنی کہ جتنی جس کی انویسمنٹ ہے اس کی انویسمنٹ کے حساب سے اس کو ہم ڈیوڑنٹ دے دیں گے ٹھیک ہے تو یہ کتنا بن گیا جی کلکٹ کر کے بتا دیں اور اسے اتنا سی ہم نے کامن کو دے دینے اسی زہر جو ہے سر فیفٹی سیون ٹاؤزنڈ وان فورٹی فور جس کا آگیا فیفٹی سیون ٹاؤزنڈ وان فورٹی فور ڈی سیون ٹاؤزن وان فورٹی بار پورا آ رہا ہے ڈیس سر اب مجھے بتا دیں جو کامن سٹاک کا آ رہا وہ کتنا آ رہا ہے اسیز آ رہا ہے ٹونٹی ایٹ پرسنٹ جو ہے وہ کامن سٹاک سے ملائے گا ٹونٹی ایٹ پانٹ فائپ سیون پرسنٹ یہ ٹونٹی ٹو تھاؤزنڈ ایٹھ پٹی سکس آ رہا ہم نے لکھ لیا یہاں پہ اب یہاں بھی ہم اس کا ٹوٹل لگا لیں گے ایک لاکھ اور دوسرا جو ہے ٹونٹی سیون ٹھاؤزنڈ ٹھیک ہے یہاں پہ ٹوٹل لگا لیتے ہیں ہم ٹوٹل آپ کے باس کتنا آ گیا دی ایک لاکھ سکاون ہزار ایک سو چوالیس یہاں پہ کتنا آ گیا چالیس اور بیس یہ ساٹھ ہزار اور باسٹھ ہزار یعنی کہ سکسٹی ٹو تھاؤزنڈ ایک سکس یہ ٹوٹل لگ گیا جی یہ بھی ٹوٹل لگ گیا ٹھیک ہے جی تو اس طرح سے ہم نے اس پارٹ کو کرنا ٹھیک ہے ایئر ٹھیک ہے تھوڑا سا سمرائز کر دیتا ہوں ہم اس پارٹ میں تھا کیا کہ پریفر ساک فلی پارٹسپیٹ کر رہے تھے اور کیومولیٹیو تھے ٹھیک ہے تو پہلے دو سال تو چینج نہیں کیا ہم نے جیسے پچھلے پارٹ میں کیا تھا ہم نے اسی طرح اس پارٹ میں بھی کیا سی پارٹ میں پہلے سال ہم نے کچھ ڈیویڈنڈ نہیں ملا کسی کو تو دوسرے سال کنپنی نے دو لاکھ ڈیوڈنڈ دیا تھا تو دو لاکھ والپریفرین ٹھال کو دیتے دیتے ختم ہو گیا اس کو پچھلے سال کبھی دینا تھا یئر وین Saber زمین نہیں ملا اور وہ کیومولیٹیو تمCorpsھے کرومیٹو ہے اگر زیادہ ٹھیک ہے تو پچھلے سال وہک ایک لاکھ دیا اور زیادہے ٹھیک겁اں وہ کچھ مزندیials دیا یہ کنپنی جو اسو شاہر کنپنی کا دیوڈنڈی میں پھر کچھ نہیں آیا تیسرے سال کمپنی نے کچھ زیادہ ڈیویڈنٹ دیا تھا جو کہ دو لاکھ بیس زار تھا اب یہاں پہ پریفٹ سو کا پرانا کو ڈیویڈنٹ نہیں تھا اس لیے صرف اس کو ایئر تھری کا ڈیویڈنٹ ایک لاکھ ملا ٹھیک ہے لیکن یہ فولی پارٹیسپیٹ کر رہا تھا فولی پارٹیسپیٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنا جو اس کا دس پرسنٹ ہے وہ لے کے جو باقی بجے کا اس میں پوری اس اس میں پوری طرح یہ پارٹیسپیٹ کریں گا ٹھیک ہے لیکن پارٹیسپیٹ کرنے کروانے سے پہلے ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ پریفر سٹاک کو پارٹیسپیٹ کروانے سے پہلے جتنا آپ نے پریفر سو کو دیا اتنا آپ کو کومنن کو بھی دینا بڑھے گا اس کے بعد جو بچے گا اب اس میں پارٹیسپیشن ہوگی ہمیشہ چاہے وہ دو پرسنٹ کی ہو تین پرسنٹ کی ہو یا فل ہی پارٹسپیشن ہوں ٹھیک ہے تو جتنا پریفرڈ سوک کو دیا دس پرسن جو اس کا اوریجنل سوال میں بنتا تھا وہ دیا اور وہ ایک لاکھ آگیا اتنا ہی ہم نے دس پرسن کومن کو بھی دیا کومن کی جتنی انویسمنٹ تھی وہ دس پرسن اس کو بھی دیا اس کے بعد ہم نے پارٹسپیشن کروائے پر پریفرڈ سوک ٹھیک ہے اب فولی پارٹسپیشن کس طرح سے ہوگی فولی پارٹسپیشن بڑی سیمپل ہی ہے کہ جتنی پریفرڈ سوک کی انویسمنٹ ہے اور جتنی کومن سٹاک انویسمنٹ اس کی ریشو نکال لیں ٹوٹل جو شیئرز آوٹسٹینڈنگ ہیں وہ چودہ لاکھ ہیں ٹھیک ہے جس میں کمپنی نے پریفرڈ سوک دس لاکھ ایشو کی ہیں اور چار لاکھ کومن سٹاک ایشو کی ہیں تو ٹوٹل آوٹسٹینڈنگ شیئرز میں سے سیونٹی ون پرسنٹ جو ہے وہ پریفرڈ سٹاک ہیں آلموست اور ٹوٹی ایٹ پوائنٹ سمتنگ جو ہے وہ آپ کی کومن سٹاک ہے ٹھیک ہے تو بقیہ ڈیویڈنگ ہم دیکھیں گے کتنا بچ گیا ہمارے پاس ٹوٹل ڈیویڈنگ دو لاکھ بیس ہزار کا تھا جس میں سے ایک لاکھ یہاں یوز ہو گیا پریفرڈ سوک کو دینے میں چالیس ہزار کومن سٹاک کو دینے میں یوز ہو گیا تو دو لاکھ بیس میں سے ایک لاکھ چالیس اگر ہم نکالے تو باقی کی اسی ہزار کی ڈیویڈنگ بچ جاتا ہے اب اسی ہزار کا ڈیو unders انویس ڈیو شیئر ہولڈرز ہیں شکا انو کی انویسمنٹ کی ریشو کے ساتھ سے ان کو دینے ہے اسیزار ہے وہ اس میں سے سيونٹی ون پرسنت جو ہے وہ پریفرڈ سکو دے لیا جائے گا ہم نیز سینٹی ون پرسنت سمتنگ جو ہے بچ نیGu یہ نے بانٹ دیا اور کامل سٹاک کی انویسمنٹ تک ہے تھوڑی تھی اس لیے ہم نے اسی ڈالر کا ٹونٹی ایٹ پرسنٹ جو ہے وہ کومن سٹاک میں باند دیا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم نے جو ان کی کیپٹل کی ریشوز کے حساب سے انویسمنٹ ریشوز کے حساب سے ہم نے ان میں ڈیوینڈ کو برابر تقسیم کر دیا ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے اب جو پریفر سٹاک اس سے میں آیا وہ ایک لکھ ستاونہ دار اکسٹ چوالیس اور کومن سٹاک اگر ہم جمع کریں گے نا تو یہ ہمارا ٹوٹل ڈیوینڈ بننا چاہیے دو لاکھ بیس ہزار جو کہ بنتا ہے دو لاکھ بیس ہزار ٹھیک ہے یہاں تک اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ لوگ مجھ سے ڈسکس کریں ادرویس ہم آخری پارٹ کی طرف چلتے ہیں سر اس میں ڈی پارٹ ہے جی آپ کا پریفر سٹاک is non participating and non cumulative اب اس پارٹ میں ہم نے نہ تو انہیں پریفر سٹاک کو پرانا ڈیوینڈ دینا ہے اگر کچھ رہ گیا کس سال اور نہ ہی یہ پریفر سٹاک اس طرح participate کریں گے بچے وے ڈیوینڈ میں ٹھیک ہے تو اسی طرح سے ہم ایئر ون کرتے ہیں ایئر ون جو ہے وہ تو سیم ہی رہے گا کیونکہ ایئر ون میں زیرو ڈیوینڈ تھا ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم اس کو copy کر لیتے ہیں ایئر ون تو وہ سیم ہی رہے گا کیونکہ ایئر ون میں ڈیوینڈ زیرو تھا ٹھیک ہے جی ایئر ٹو کی بات کرتے ہیں اب ایئر ٹو میں سے پریفر سٹاک کے حصے میں کتنا آئے گا دیکھیں پریفر سٹاک کو ہم اب ہم نے اب جو ہے وہ کیومولیٹیو نہیں ہے ٹھیک ہے اس لئے ہم نے اس کو صرف ڈیوینڈ دینا ہم نے پریفر سٹاک کو ٹھیک ہے پریفر سٹاک کو ہم جو ہے یہ ٹو کا ڈیوینٹ دیں گے اس کو کپی کر لیتے ہیں یہاں سے یہاں پہ ہم پریفرڈ کی ہیڈنگ لگا سکتے ہیں پریفرڈ کی ہیڈنگ لگا کے ہم یہاں پہ اس کو کر سکتے ہیں کچھ سے کپی کر لیتے ہیں اس کو اس کو کپی کر لیتے ہیں یعنی کہ اب آپ کو بات سمجھ آئیے اب چکے نا نان کیملٹی بیس لیے ہم نے اس کو پریفرڈ سو کو پچھلے سال کا نہیں دیا صرف ہم نے یہ ٹو گئی دیا اب دیکھیں دو لاکھ کا ڈیوینٹ ہے ٹھیک ہے تو دو لاکھ میں سے ایک لاکھ دوسرے سال دو لاکھ اڈیوینٹ تھا نا دو لاکھ میں سے ایک لاکھ تو اس کو چلا گیا تو اب کومن کے عصے میں کتنا آئے گا جلدی سے بتا دیں اس دفعہ جو کومن کے عصے میں دوسرے سال میں بھی آ گیا تو جو ریمیننگ ہوتا ہے وہ کومن کا ہی ہوتا ہے ہمارے پاس ایک لاکھ ہی ایک لاکھ دوسرے سال میں ایک لاکھ کیا کامن کو مل گیا ہے کیونکہ اس دفعہ ہم نے پہلے سال کا نہیں دیا ہم نے صرف ایئر ٹو گئے دیا کیوں نہیں دیا کیونکہ پریفر سال جہاں وہ نان کیومولیٹیو تھے کیونکہ اب اب جو پریفر سال ہے وہ مطلب جو پولیسی پریفر سال والے ہم یوز کر رہے ہیں یہاں پہ اس میں ہم نے ان کو پرانا اگر کبھی نہیں نہ ملا تو وہ دینا بھی نہیں ہم نے ٹھیک ہے کیومولیٹیو میں ہم پرانا بھی دیتے ہیں نان کیومولیٹیو والے کے اس میں پرانے نہیں دیں گے جس کرنٹ دیں گے ٹھیک ہے جی اب یہ یہاں تک بات سمجھ آگئی ہے ڈیر ٹھری کی ہم بات کر لیتا ہے ڈیر ٹھری میں جو ہے وہ دو لاکھ بیس ہزار کا ڈیوینڈ ہے ٹھیک ہے اب یہ کس طرح ہے اب یہاں پارٹسپیشن کوئی نہیں ہے یہاں پہ پارٹسپیشن کوئی نہیں ہے پریفرڈ کی ہیڈنگ لگائیں گے پریفرڈ کے حصے میں کتنا آتا ہے یہ پریفرڈ کا حصے ایک لاکھ تو ملنا نا پریفرڈ کو ایک لاکھ ہم نے پریفرڈ کو دے دیا تیسے سال میں پریفرڈ کو ہم نے ایک لاکھ دے دیا اب پریفرڈ نان پارٹسپیشن ہے اس کا مطلب جو باقی بچگیا ہے اس میں پارٹسپیشن بلکل نہیں کر رہا وہ ٹھیک ہے اس کا مطلب جو باقی بچا وہ سارا کا سارا آپ کس کا ہے بولو بھئی کومن کومن کا سارا اب پریفرڈ سٹاک پارٹسپیشن نہیں کر رہا بچے میں سے سارا کا سارا کس کے خاتے میں آ جائے گا کومن سٹوک ریمیننگ جو ہے وہ سارا کا سارا اب کہاں پہ آ جائے گا اس فال کومن سٹوک ٹھیک ہے اب دو لاکھ بیس میں سے ایک لاکھ نکال دے تو کتنے بچ جاتے ہیں ایک لاکھ بیس ایک لاکھ بیس لاکھ بیس میں آ جائے گا ٹھیک ہے جی یہاں ٹوٹل اگر میں لگا دوں تو ایک لاکھ ٹوٹل اس کا لگ جائے گا اور ایک لاکھ بیس ہزار کا ٹوٹل اس کا لگ جائے گا ٹھیک ہے جی اس کا ٹوٹل لگ جائے گا یہاں پہ یہاں ہمارے پاس ٹوٹل آ گیا ہے یہ آپ کا جو ہے نا تری ڈیش نائن کوسٹن آپ کا کمپلیٹ ہو گیا اس کے چار پارٹس میں آپ کو کروا دیئے ٹھیک ہے اگر یہاں پارٹ میں آپ کو کوئی کسی قسم کا مسئلہ ہے تو آپ لوگ ڈسکس کر سکتے ہیں تر ڈیش طور پر اگر آپ کو تصمیر کر سکتے ہیں